ہائی ویڈی ون آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر ویلکم ہیں آج کسی امپورٹن کلاس میں ہم مولانا الطاف سنحالی کی سوان حیات کے بارے میں بات کریں گے ساتھے ساتھوں ان کا ایک مضمون ہے سرسید کا بشپن اس کو بھی ہم لوگ ریڈ کریں گے تو گراف ہمارے چینل پر فرس ٹیم ویزی کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھے ساتھ میں گراف ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن وارکس میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے سیدھے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے اگزام کی شاندار پرپریشن کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امپورٹن کلاس سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں حالی کی سنہ ولادت ہے اٹھارہ سو سیتیس اور سنہ وفات ہے انیس سو چودہ یہ چیز آپ کلیر کر لیں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پانی پت پر علم کی طلب اور شیر و شخن کا ذوق انہیں دہلی لیا یہاں انہوں نے نوا مصطفی خان شیفتہ اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے اور انگریزی حکومت کے ملازم ہوں گئے لاہور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر ڈبلی جی لائٹس اور دوسرے انگریز افسروں کے تاؤں سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی اردو کے سوانہی عدب میں حالی کی حیات سعادی اٹھارہ سو چھیاسی یادگار غالب اٹھارہ سو سنتان میں اور حیات جعوید انیس سو ایک شائع ہوئی بہت اہم کتابیں ہیں ان کی زمانی سن تصنیف آپ کو ضرور آپ کیا دکھنا ہے کیونکہ اگزام میں کئی بار انہیں آپ کو زمانی اعتبار سے مرتب کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو حیات سعادی پہلے اس کے بعد میں یادگار غالب اور اس کے بعد میں حیات جعوید ان کی شاعری میں اسلاح کا پہلو نمائی ہے ان کی طولی لزم میں مد و جزر اسلام جو عام طور پر مسددس حالی کے نام سے مشہور ہے اور مناجاتے بیوہ اہم ہیں حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اسلاحی پہلوں پر زور دیا ہے اور اسی نقطے نظر سے عبدالشاری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے حالی کا شمار سرسید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے سرسید کا بشپن مولانا حالی کی کتاب حیات جعوید سے محفوظ ہے یعنی یہ جو مضمون ہے سرسید کا بشپن یہ مولانا حالی کی ہی کتاب حیات جعوید جو کی سرسید احمد خان کی سوان عمری ہے اسی سے یہ مضمون لیا گیا ہے چلیے اب اس مضمون کو ہم لوگ کمپلیٹ ریڈ کریں گے سرسید کا بشپن سرسید کی خاندان کا حال جس قدر ہم نے لکھا ہے شاید ناظرین کتاب اس کو قدر ضرورت سے زیادہ خیال کریں لیکن بائیوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کی اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے وہ اس وقت پکورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہیرو میں اخلاق و عادات اور خیالات کہاں سے آئے اور ان کی بنیاد اس میں کیوں کر پڑی انسان میں کچھ خسلتیں جبلی ہوتی ہیں جو آبا و اجداز سے بطور میراس اس کو پہنچتے ہیں اور زیادہ تر وہ اخلاق و عادات ہوتے ہیں جو بشپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اقتصاب کرتا ہے اور جو رفتہ رفتہ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنے جبلت سے نہیں ٹر سکتا پس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا اور سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشو نمہ پائی درحقیقت ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی سرسید کی پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیت النساء اور ان کے بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکی تھے سید محمد خان کے پیدا ہونے کی ان کو نہائید خوشی ہوئی سرسید سے چند مہینے پہلے ان کے معمو نواز زین العابدین خان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خان تھا سرسید کو اول حاتم علی خان کی والدہ نے دودھ پلایا اور فرق سرسید کی والدہ میں وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کے نسب زیادہ قوی اور توانہ اور ہاتھ پہنسے تندرست پیدا ہوئے تھے سرسید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بچون میں جسمانی صحت اور فیزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچون کو معاملی لڑکوں کے بچون پر بے تقلی فوقیت دی جا سکے نہیں پائی جاتی تھے یعنی جیسے کہ بعض بچے اتداء میں نہایت ذکی اور طبعہ اور اپنے ہمجولیوں میں سب سے زیادہ تید اور ہوشیار ہوتے ہیں سرسید میں کوئی اس قسم کا سریح انتیاز نہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوائے ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے بتدریج ترقی دی اور اسی لئے ان کی لائف کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے یہاں تک ہی ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالا ترک کر دیتی ہے اسی لئے بعض حکمہ کی یہ رائے کی محنت سے آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے سرسید کو مسمات ماں بیوی نے جو ایک قدیم خیرخواہ خادمہ ان کے گھرانے کی تھی پالا تھا اس لئے ان کو ماں بیوی سے نہایت بحبتی پانچ برس گئے تھے جب ماں بیوی کا انتقال ہوا ان کا ویان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ ماں بیوی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسے کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی جب وہ مر گئے تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے بہت اچھے مکان میں رہتی ہے وہ بہت سے نوکر چاہ کر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے تم کچھ رنج مت کرو مشکون کے کہنے وقت سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بیوی کے پاس پہنچ جاتا اس نے مرقی وقت کہا تھا کہ میرا تمام زیور سید کا ہے مگر میری والدہ نے اس کو خیرات میں دینا چاہتی تھی ایک دن انہیں مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ گہنا ماں بیوی کے پاس بھیج دوں میں نے کہا بھیج دوں ہاں بھیج دوں والدہ نے اس سب گہنا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا بچورن سرسید پر نہ تو ایسی قیعتی کی کھیلنے کودنے کی بلکل پاوندی ہو اور نہ ایسی آزادی کی جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے فری ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھے کہ خود ان کے مامو ان کے خالہ اور دیگر نزدیک رشداروں کے چودہ پندرہ لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کو ادنے کے لئے کافی تھے اس لئے ان کو نوکروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو اس لئے سب لڑکے جو کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکے خواجہ فرید کی حویلے جس میں وہ اور ان کے ہم عمر لڑکے رہتے تھے اس کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لئے کافی تھی اعتداء میں وہ اکثر گیند بلہ کبڑی گیڑیاں آکھ مچولی چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف مایوب جانتے تھے مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی ملکر گیڑیاں بھی کھیلو تو کچھ مزائقہ نہیں ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بشپنے مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدہ حویلی بنائی اور وہاں آ رہی تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سرک درمیان تھی جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا اس لیے بشپنے مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ فرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا سرسید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے ایک چوڑا چکلا دسترخان بچتا تھا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے بچوں کے آگے کھالی رکابیاں ہوتی تھی نانا صاحب آریک سے پوچھتے کون سی چیز کھاؤ گے جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اس کے رکابی میں ڈال دیتے ہیں تمام بچے بہت عدو اور صفائے سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے سب کو خیال لہتا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے اور نوالہ چوانے کی آواز مو سے نہ نکلے رات کا کھانا وہ باہر دیوان کھانے میں کھاتے تھے زنانہ ہو جاتا تھا میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتے تھے ہم سب لڑکے ان کے سامنے بیٹھتے تھے ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی کسی کی پاؤں کا دھبا صفی چاندنی پر لگ جاتا تو نہائیت ناراض ہوتے تھے روشنائی وغیرہ کا دھبا کسی کی کپڑے پر ہوتا تو اسے بھی ناخش ہوتے تھے شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نوازیں جو بکتب میں پڑتے تھے اور جن میں سے ایک میں بھی تھا ان کو سبق سنانے جاتے تھے جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی اور جس کو یاد نہ ہوتا اس کو کچھ نہ دیتے اور گھڑک دیتے گرمی اور برسات کے موسم میں ابھی دلی کی اکثر باسندے سیپہر کو جمنا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تہرنے والے تہرتے ہیں مگر پچاس برس پہلے وہاں شراف تہرنے والوں کی بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے سرسید کہتے ہیں کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والے سے تہرنا سیکھا تھا ایک زمانہ تھا وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تراک مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا جن میں مرزا مغل اور مرزا طفل بہت سر براوردہ نامی تھی اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ سوا سو شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا یہ سب ایک ساتھ دریا میں کوتے تھے اور مجنون کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں طرف بائیں تک یہ سارا گروہ تہرتا جاتا تھا پھر جب ہم دونوں بھائی تہرنا سیکھتے تھے تو زمانے میں بھی تیس چالیس آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے انہی دنوں میں نواب اکبر خان اور چند اور رجزادے بھی تیرنا سیکھتے تھے زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش کے باگ کے نیچے جمعہ بہتی تھی وہاں سے تیرنا شروع ہوتا مغرب کے بخش تراغ زینت المساجد میں جمعہ ہو جاتے تھے اور مغرب کے نماز جمعہ سے پڑھ کر اپنی اپنے گھر چلے آتی تھی میں جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا تیر اندازی کے صحبتے میں بھی سرسید کے مامو زین العابدین خان کے مکان پر ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے مامو اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جبکہ نہائی دھن دام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچہ ہوا وہ بخوبی یاد اس زمانے میں دریا کا جانا باقوف ہو گیا تھا زور کے نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی نواب فتح اللہ بیک خان نواب سید عظمت اللہ خان نواب ابراہیم علی خان اور چند شہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے نواب شمشدین خان رئیس فیروز پور جھرکہ جب دلے میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشک ہو گئی تھی مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہائی صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئی اور کہا مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے یہ جلسہ برسوں تک رہا پھر معقوب ہو گیا دلے سے سات کوس مغلپور ایک جاٹوں کا گاؤں وہاں سفریت کے والد کی کچھ ملک بطور معافی کے تھی اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغلپور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے سفریت کہتے تھے کہ اس مر میں گاؤں جا کر رہنا جنگل میں فرنا امدہ دود اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکیوی باجرے یا مکے کی روٹی کھانا نہائیت ہی مزا دیتا تھا سرسید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر پانچ پارچہ اور تین لقوں میں جواہر کا خلات آتا ہوتا تھا مگر آخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا اور اپنا خلات سرسید کو بوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر گیا تھا سرسید کہتے تھے کہ ایک بار خلات ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہو کہ والد بہت صویرے اٹھ کر قلعہ چلے گئے اور میں بہت دن چلے اٹھا ہرچند بہت چل دے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا مگر پھر بھی دیر ہو گئی جب لال پردے کے قریب پہنچا تو قائدے کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت نہیں رہا داروغہ نے کہا کہ بس اب خلات پہن کر ایک ہی دربار میں جانا جب خلات پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاص ہو چکا تھا اور بادشاہ تک پر سے اڑ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے بادشاہ نے مجھے دیکھ کر والد سے جس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے کہا کہ کی تمہارا بیٹا ہے انہوں نے کہا حضور کا خانہ ذات بادشاہ چپکے ہو رہے لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے مگر جب تصوی خانے پہنچے تو وہاں ٹہر گئے تصوی خانے میں بھی ایک چبترہ بنا ہوا تھا جہاں کبھی کی بھی دربار کیا کرتے تھے اس چبترے پر بیٹھ گئے جوہر خانے کی داروغہ کو کشتی جوہر حاضر کرنے کا حکم ہوا میں بھی وہاں پہنچ گیا بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلائے اور کمارے انعائیس سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیونکہ حاضرین نے کہا عرض کو تقصیر ہوئی مگر میں چھپ کھڑا رہا ہوں جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا سو گیا تھا بادشاہ مسکرائے اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو اور ہاتھ چھوڑ گئے لوگوں نے کہا آداب لوگوں نے کہا آداب بجا لاؤ میں آداب بجا لیا بادشاہ نے جوہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائی میں نے نظر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاصی ریوڑی سے محل میں چلے گئے تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی سنایت پر مبارک بار مبارک سلامت کہنے لگے سرسید کہتے تھے کہ اس زمانے میں میرے عمر آٹھ نو برس کی ہوگی تقریبا انہیں دنوں راجہ راہم بون رائے جو برم سماج کی بانی تھے ان کو اکبر شاہ نے کلکتہ سے برائیت اتاکہ اضافی پینشن بادشاہی کے ان کو لندن بھیجا جائے چنانچہ بادشاہی کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور اٹھارہ سو اکتیس میں وہاں پہنچئے سرسید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی نے دیکھا تھا سرسید کہتے تھے کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد سیپہر کے وقت اور آدمی کسرے سے جماعتیں خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے مجھ کو لاکر حضرت کے سامنے بٹھا دیا میں اس مجمع کو دیکھ کر حق کا وقت سا ہو گیا میرے سامنے تختی رکھی گئے اور غالبا شاہ صاحبی نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا اور انہیں اٹھا کر مجھے اپنے گوھر میں بٹھایا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بجھتے پڑھیں گے اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقراہ کی اول آیتیں معالم یالم تک پڑھیں میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا سرسید نے جب یہ ذکر کیا تو بطور فخر کے اپنا یہ فارسی شیر جو خاص اسی موقع کے لئے انہوں نے کبھی کہا تھا بمکتبی رفتم و آموکتم اسرار یزدانی زفائز نقش بندے وقت جانے جان جانی سرسید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقائے سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے آہنے جاتے تھے اللہ ماشاءاللہ صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی اس لئے کبھی 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 ہمارے ہر قدم رنجہ فرماتے تھے بسم اللہ ہونے کے بعد سرسید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ان کے نجحال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی سرسید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کے پردار اشی بی بی تھی سارا قرآن ناظرہ پڑھا وہ کہتے تھے کہ میرا قرآن ختم ہونے پر حدیعہ کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی وہ اس قرآن دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں قیفیت میں نے نہیں دے پلان پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے مولوی حمید الدین نے ایک زی علم اور بزرگ آدم ان کے نانا کے ہاں نوکر تھی جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا ان سے معمولی کتاب کریمہ خالق باری آمددامہ وغیرہ پڑھیں جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہے انہوں نے فارسی میں گلستان بوسنوں اور ایسی کا ایک آدھ اور کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا پھر عربی پڑھنے شروع کی مگر طالب علموں کی طرح نہیں بلکہ نہائیت بے پرائیر کم توجہی کے ساتھ اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا جس کے میں ان کے نلیحان کے لوگ دلے میں اپنا مثل نہیں رڑنا رکھتے تھے انہوں نے اپنے معمول نواف زین العابدین خان سے حساب کی معمولی درسی کتابیں تحریر اقلیدس کے چند مقالے پڑھے اسی زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا اس وقت ان کی عمر اٹھارہ انیس برس کی تھی اس کے بعد بطورے خود کتابوں کے متعلق کا برابر شوق رہا جلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نامور تھی جیسے صحبائی غالب اور عزودہ وغیرہ ان سے ملنے اور علمی مجلسوں میں بیٹنے کا اکثر موقع ملتا رہا الطافس ان خالی کا یہ مضمون تھا آپ نے پڑھا مشہور جو الفاظ ان کے معانی پر ہم لوگ غور کر لیں ناظرین ناظر کی جماعت دیکھنے والے اقتصاب قسم کرنا محنت کر کے حاصل کرنا شنوما ترقی بڑھوتری ذکی کا مطلب کیا ہے ذہین تیز دماغ والا طبع جس کی طبیعت میں اپجھوں سریح انتیاز فرق جو ظاہر ہو کھلا ہوا فرق قوام مطلب قوتیں یعنی صلاحیتیں مراد ہیں فی الواقع دراصل اجلاف اجلاف جلف کی جمع نیچلے توقع کی لوگ اشراف اشراف شریف کی جمع عالی خاندان والے سر برعوردہ معزز ذمہ دار غول کا مطلب تب بھیڑ حجوم بہت سے لوگ ملک بطور معافی عطا کی ہوئی زمین کی ملکیت مشلی کے جائے کو تیرنا کون سکھا یہ مشہور کہاوات ہے اپنے آبائی کام سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے تقصیر کا مطلب کوتا ہی قصور غلطی حق کا بکہ ہونا حیران رہ جانا حیرز زدان بسم اللہ اس تقریب کا نام جس میں بچوں کو قرآن پڑھانے کی ابتدا کی جاتی اللہ کے نام سے شروع قرآن مجید کی سورہ علق کے گئے پانچ آیتیں قرآن مجید کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں اقرآن سے معالم یعلم اللہ ما شاء اللہ مگر جو چاہا اللہ نے مراد کبھی کبھی غیت کا مطلب غرض مطلب قرآن ناظرہ پڑھنا ناظرہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا سال جلوس کسی بادشاہ کی تخت نشینی کا سال کلیر ہوگا سب ہی کو تو یہ دیکھئے مولانا علطاف حسین حالی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مضمون سرسید کا بچپن ہم سب ہی نے ریٹ کیا امید ہے کہ یہ سیشن یہ کلاس آپ کے اردو کے اقزام کے لئے ضرور حلق ثابت ہوگی مولانا علی اردو کے ہر اقزام کے لئے امپورٹنٹ ہے اس لئے ان کی بیوگرفی ان کی سوانحیات کو ضرور آپ دیکھیں گے وہاں سے کوشن آپ کو ملتے ہیں تو اس سیشن کو آپ سبی لوگ ان سبی سوڑنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جنہیں ہمارے چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کہ یہاں پہ اردو کی اس طرح کے ریگلر کلاسز ہوتی ہیں تو آج کے سیشن کو یہیں تر رکھتے ہیں ملتے اگلی کلاس میں تب تک کہیں خدا حافظ اپنا خیان لکھئے گا